بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے معزد خواتین و حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا والدین کی روئیں گھر لوڑتی ہیں ناظرین ایک بار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ایک کا جواب دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اے سلمان جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روئیں اپنی اولاد کے پاس گھروں کو لوڑتی ہیں اور ان سے فریاد کرتی ہیں آو بقا کرتی ہیں اور یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک عمال کے ذریعے سے ان پر مہربانی کرو اولاد سے اپنے لئے دعاوں کا سوال کرتی ہیں سلمان فارسی نے عرض کیا روئیں کب کب اپنے گھروں کو لوڑتی ہیں فرمایا یہ شب جمعہ کو اپنے اپنے گھروں کو لوڑتی ہیں اور اپنوں کو پکارتی ہیں جس کو لوگ نہیں سن سکتے پھر یہ روئیں مایوس ہو کر لوڑ جاتی ہیں سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار اور والدین کے لئے صدقات و اصال و سواب کرتی رہتی ہیں پھر فرمایا اے سلمان یاد رکھنا اپنے مرہوم والدین کے لئے دعا کرتے رہنا جب کوئی اپنے مرہوم والدین کے لئے دعا کرتا ہے تو یہ روئیں اللہ تعالی سے فریاد کرتی ہیں یا اللہ جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا تو بھی ان پر رحم فرما اور دنیا پر پریشانیوں تکلیفوں اور بیماریوں سے ان کو نجات دے میرے عزیزو خدا کے لئے اپنے والدین کے لئے مفرد کی دعا کرتے رہا کرو ان کے لئے اصال و سواب اور صدقات کرتے رہا کرو کیونکہ فوت شدگان ایک ایک نیکی کے لئے زندہ لوگوں کی محتاج ہو جاتے ہیں اور وہ ہر لمحہ یہ پکارہ کرتے ہیں کہ ان کے رشتے دار ان کو کچھ بھیجتے ہیں اس بات کا اندازہ اس وقت تب ہوگا جب آپ خود قبر اندر میں اتارے جائیں گے ایک راز یہاں تک بتا دیتا ہوں آپ لوگ ہر جمعیرات اپنے والدین کی طرف سے صدقہ دینے کا معمول بنا لیں رب کعبہ کی قسم آپ کی مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی صدقہ اپنی حسیت کے مطابق کریں چاہے دس روپے کا کیوں نہ ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین